اسلام علیکم اور چاند رات سب کو مبارک کیسے ہو آپ لوگ سب امید ہے کہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور حیر وافیت کے ساتھ ہوں گے اور یہ میری بلکل بلکل فرسٹ والی چاند رات تھی سڈنی میں اور یہ لکمبہ کا ایریا ہے اور یہاں پہ ایک مجھے بنگولی شاپ نظر آئی تھی اور میں نے سوچا کہ چلو جا کے دیکھتے ہیں بڑی کوئی مہندی شہندی کے سٹرالز بائی لگے ہوئے تھے اور چوڑیاں چوڑیاں اور جیولری نظر آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ ویلی شاپ دیکھنی چاہیے مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ بنگولی شاپ ہے لیکن ہے جب ہم لوگ اندر گئے تو ان کی جیولری دیکھتے ہیں آئیڈیا ہوا کہ یہ بنگولی شاپ ہے اچھا ان کی جیولری اور انڈینز جو چوڑے وغیرہ پہنتے ہیں کافی چیزیں جو انہا ان کی ملتی جلتی تھی اور جیولری دیکھنے میں آپ لوگوں کو پتا چاہ رہا ہوگا کہ بڑی ہیوی ہیوی اور بڑی اس طرح کی تھی شاید وہ لوگ ایسی پسند کرتے ہوں گے اور جو چوڑیاں تھیں یہ تو مطلب دیکھنے میں پتا چاہ رہا تھا کہ یہ انڈین چوڑیاں ہیں اور ویسے بھی وہاں پہ چوڑیاں بہت زیادہ پہنی چاہتی ہیں ویرائیٹی کافی زیادہ تھی لیکن وہی بات مطلب ہمارے والی چیزیں نہیں تھیں اور جیولری جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے یہاں پہ انہوں نے برائیڈل سیٹس کافی زیادہ ڈسپلی کی ہوئے تھے مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ لوگ پسند کرتے ہیں وہ لوگ لیتے ہوں گے اور ہیوی چیزیں شاید ان کو مطلب پسند ہوتی ہوں بتا نہیں ہے کیا سین ہے لیکن یہ ہے کہ کافی ہیوی ہیوی اور اس طرح کی جیولری تھی باقی یہ کچھ بچوں کے جھوٹے تھے کپڑے تھے اور یہ بھی شاید انہوں نے بنگلہ دیش سے ہی انپورٹ کی ہوئے تھے کیونکہ وہ دیکھنے میں بتا چاہ رہا تھا کہ بڑا کوئی تھرڈ کلاس سٹوک ہے اور ہزمن میرے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے سیڈنی کا لنڈا ہے اور باقی یہ کہ انہوں نے ٹیلرینگ سرویسیز بھی تھی ان کے پاس اور یہ جو اندر جتنے بھی انہوں نے کپڑے ہینگ کی ہوئے تھے وہ سارے ہوت دن انہوں نے سٹچ کی ہوئے تھے اور باقی اس شاپ سے جب نکلے تو آگے ایک اور شاپ نظر آئی وہ بھی بنگولی شاپ تھی اور تقریبا تقریبا سیم چیزیں ہی ان کے پاس بھی تھی اور چوڑیاں جو ہیں وہ زیادہ تر وہ ہی وہ چوڑا سیٹ جو ہوتا ہے انڈین وہ اس ٹائپ کی چیزیں تھی اب بنگولی ان کو بتانی کیا کہتے ہیں اور جو ان کے جھوٹے تھے نا میری ہزمن کہہ رہے تھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ایکسپائرڈ ہیں اور انہوں نے الفی لگا کے رکھا ہوا ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں سے تو پھر بھی تم نے اتنے تین چار جو جوڑے ہیں وہ ٹرائے کر لیے تھے اب مجھے کوئی ڈیزائن چھا لگ رہا ہے تو میں نے ٹرائے کر لیا لیکن ہے باقی آپ کو یہ چیزیں دکھا دیتے ہیں انگولی شاپ ہے یہاں پہ ساریاں نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا آگے یہ ساری کولیکشن جو ہے نا وہ ساریوں کی تھی اب مجھے ان کے فیشن کا تو نہیں بتا کہ ان کا ان میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے لیکن یہ کہ ساریاں بھی بڑی مجھے نا وہ عجیب عجیب ہی لگ رہی تھی یہ شاید ہمارا سٹائل نہیں ہے اس وجہ سے یہاں پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا لیکن ہے یہ جو انڈین مہنگے بھی ہنکیے ہوئے تھے اور یہ مجھے تنیت سے پسند آئے واقعی ہر آپ نے اپنی چوئیس ہوتی ہے پتہ نہیں ایک دو ساری مجھے اچھی لگی تھی لیکن وہی بات بڑی آؤٹریٹڈ چیزیں لگ رہی تھی پھر ملیں گے نیکس ریڈیو میں تب تک کے لیے لا آفیس جاتا بائی بائی